حضرت حارث سے عشری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ مسلم عمد بن حنبل میں بھی ہے ترمزی میں بھی ہے یہ ایک نوایت میں اضافی الفاظیں اللہ امرنی بہنہ دوسری میں نہیں ہے انی آمرکم بخمسن کے بعد شروع ہو جاتی ہے مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں اور یہ حکم اللہ نے مجھے دیا ہے حالانکہ آپ کو بھی حکم دینے کا اختیار ہے لیکن آپ نے تعقید کے لئے کہا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میں پہنچا رہا ہوں انی آمرکم بخمسن اللہ امرنی بہنہ بالجماعتے والصمع والطاعتے والحجرتے والجہادے فی سبیل اللہ ذرا دیانتداری کے ساتھ ہاتھ اٹھا ان مجمع میں سے وہ لوگ جنہوں نے پہلے کبھی یہ حدیث سنی ہیں ایک تو ادھر میں نے ہاتھ دیکھا ہے اس کا چرچہ ہی نہیں ہے ہمارے ہاں کیوں؟ یہ اس لیول سے متعلق ہے جس لیول پہ ہم سوچتے ہی نہیں اقامت دین کی جدو جہو نظام کو بدلنے کی جدو جہو یا ہمارے ذہن سے خارج ہمارے تصور دین سے خارج دیکھئے وہ جو ہے بنی الاسلام وعلا قمسن اس میں امر نہیں ہے یہ خبر ہے صرف اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم ہے یہ حدیث کس کو نہیں معلوم مطلی یاد نہ ہو یہ بات دوسری ہے کس کو نہیں معلوم پانچ ارکان اسلام حدود نے بتائیں حالانکہ وہاں یہ ہے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اور چرچہ ہی نہیں ہے ہمارے ہاں جس گاؤں جانا نہیں اس کا راستہ کیا پوچھنا جو کام ہم نے کرنا ہی نہیں اس کے جو لبازم ہیں ان کے تذکریں کی کیا ضرورت ہیں یہ ہے ہمارا اس وقت کا عام مسلمانوں کا تصور زیادہ سے زیادہ یہ کہ دین کو پھیلاؤ پہنچاؤ کتابوں سے رسالوں سے ویڈیو سے آڈیو سے موائز سے درس قرآن سے ترجمہ قرآن سے یا تو یہ کہ اپنی ذاتی نیکی کا تصور ہے اور یا پھر اس سے اوپر صرف یہ دعوت و تنبی اس سے اوپر کی تیسری منزل جسے اقامت دین کہا جائے جو خصوصی الفاظ حضور کے لیے تین مرتبہ قرآن میں آئے ہو اللذی ارسن رسولہو بالخدا و دین الحق لیزہرہو على الدین کلی کسی اور نبی کے لیے ایک دفعہ بھی نہیں آئے حضور کے لیے تین دفعہ سورہ توبہ سورہ فتح سورہ صف یہ چونکہ چیز ہمارے ذہنوں سے نکل گئی ہے لہٰذا اس کے جو متعلقات ہیں اس کے طرف بھی توجہ نہیں ہے سیدھی سی بات ہے منتقی بات ہے جس گاؤں جانا نہیں اس کا راستہ کا ہے کوئی کچھ نہ یہ پانچ چیزیں ہیں لازم جماعت کی شکل میں رہو یہ بھی فرمایا علیکم بالجماع یہ حضور کی حدیث ہے علیکم بالجماع لازم جماعت کی شکل میں رہو اور حضرت عمر کا قول ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ صحابی کا قول بھی حدیث کہلاتا ہے حضرت عمر فرماتے لا اسلام الا بالجماع ولا جماع الا بالعمار ولا امار الا بالتاع کوئی اسلام بغیر جماعت کے نہیں کوئی جماعت بغیر امارت کے نہیں اور کوئی امارت بے فائدہ ہے اگر اس کی اطاعت نہ ہو تو پیرا حکم بالجماع وَسَّمْغُ اور سُنُو سُننے کے لیے وابستہ رہنا ہوگا وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ اب یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ حضور پر کوئی بات آئی ہے تو آپ خود ہر ایک کے گھر جا جا کے اس کو پہنچائیں آپ وابستہ رہیں اس نظم جماعت کے ساتھ جیسے کہ درخت کا پتہ جو ہے اس تک بھی جڑ سے لے کر جو غزہ آ رہی ہے درخت کے پتے تک پہنچ رہی ہے تو پیوستہ رہ شجر سے حبید بہار رکھ اس پیوستگی کے ساتھ تاکہ وہ سارے احکام آپ تک خود بخود پہنچیں وَتَّاعُ اور اطاعت دین چیزیں ہو گئیں بِلجماعتِ وَسَّمْعِ وَتَّاعَتِ وَالْحِجْرَتِ وَالْجِحَادِ وَالْحِجْرَتِ اور میں اس کی حقیقت پہلے بھی بیان کر چکا ہوں حجرت اس کی بنیاد کیا ہے حضور سے پوچھا گیا ایو الحجرت ہے افضلو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول سب سے عالی اور سب سے افضل حجرت کونسی ہے فرمایا انتہ جرہ ما کرے ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تدھارے رب کو پسند نہیں ہے آج اپنے گریبان میں جھانکی ہے جو چیز زندگی میں غلط ہے شریعت کی روح سے تہہ کیجئے کہ اب نہیں ہوگی اب ختم کر دوں گا حجرت شروع ہو گئی آپ کے انتہ جرہ ما کرے ہر اس چیز کو ترک کر دو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے اور آخری حجرت تو آئے گی وہ اقامت دین کے آخری مرحلے میں جب اقدام ہوگا جب نظام کو چیلنج کیا جائے گا پھر جو حجرت ہوگی وہ فرض حجرت ہوتی ہے مدینہ کی حجرت فرض تھی حجرت حبشہ فرض نہیں تھی وہ تو جن لوگوں کی حمد جواب دے رہی تھی اور جو پرسیکیوشن ہو رہی تھی اور جو تشدد ہو رہا تھا اس کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے انہیں اجازت دے دی گئی کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ حبشہ کی طرف حجرت کر جاؤ مدینہ کی حجرت فرض تھی اگر کوئی حجرت نہیں کر رہا مالکم من ولایتہم من شہین حتیو حاجروں تو اے مسلمانوں تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ حجرت نہ کریں بلکہ سورہ نسا میں اس کو بھی ایک طرح کا نفاق قرار دیا گیا تو وہ حجرت بڑی حجرت ہے گھر بار چھوڑ کر اور مکہ والے جو گئے تھے چھوڑ کر وہ قریش کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر گئے تھے اپنے گھر والوں کو اور ان کا سارا گھر کا سامان لوٹا گیا تھا اور اس سارے سامان سے وہ کیپٹل فراہم کیا گیا تھا جس کو لے کر ابو سفیان کا قافلہ گیا تھا شام کی طرف جس کا حضور نے پیشا کیا تھا لیکن وہ نکل گیا تھا جب وہ واپس آ رہا تھا تب حضور نے پھر اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے مدینے سے باہر نکل کر پروگرام بنایا لیکن وہ اللہ کو کچھ اور منظور تھا ادھر سے لشکر آ گیا اور جنگ ہو گئے جنگیں بدر ہو گئے تو حجرت کیا ہے شروع سے حجرت کیا ہے انتہ جو نہ با کرے ہر اببک اور سب سے اوپر کیا ہے گھر بار اپنے آباؤ اجداد کی وطن جہاں آپ کے آباؤ اجداد دفن ہیں چھوڑو جاؤ اور جاؤ وہاں جہاں پوری طاقت مرکوز ہو جائے تاکہ آپ نظام باطل کو چیلنج کرنے کے لیے ساری طاقت ایک جگہ جمع کر سکے اور جہاد پوچھا گیا ایل جہاد افضلو یا رسول اللہ سب سے افضل جہاد کونسا ہے اللہ کے رسول فرمایا انتو جاہدہ نفسک فی طاعت اللہ کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو اسے اللہ کا متی بناو وہ سرکش ہے یہ نفس جو ہے برائی کا حکم دینے والا اس کے خلاف کا شاکش کرو اور اس کو دباؤ اسے اللہ کے سامنے جھکاؤ یہ جہاد افضل ہے بلندترین جہاد قتال فی سبیل اللہ ان اللہ یحب اللذین یقاتلون فی سبیلہی صفنک انہم بنیان مرسوس یہ ہے وہ حدیث جو ہمارے تصورات سے خارج ہو گئی ہے